دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کو لے کر مایعوتی نے گٹھ بندھن یا کسی پارٹی کے ساتھ سمجھوتے کو لے کر تمام اٹکلوں پر ویرام لگا دیا مایعوتی کا آج جنم دن تھا اور آج جنم دن پر وہ پریس سے مخاطب ہوئی ہر سال کی طرح انہوں نے بلو بک لانچ کیا مایعوتی اور ان کے سٹرگل پر جو ہر بار وہ کتاب لانچ کرتی ہیں اس کا انیس وان سنسکرن تھا لیکن آج جو انہوں نے باتیں کہیں وہ بے حد اہم ہے اس لیے کیونکہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کو لے کر تمام باتیں پوری طریقے سے شیشے کی طرح انہوں نے صاف کر دی گٹھ بندھن کو لے کر مایعوتی نے صاف کہا کہ کسی پارٹی یا کسی گٹھ بندھن میں وہ نہیں جانے والی کسی کے ساتھ ان کا کوئی گٹھ بندھن نہیں ہوگا پہلے سنیے مایعوتی نے گٹھ بندھن کو لے کر کیا کہا ہے ہماری پارٹی لوگ سبح کے گیاں چناؤں اکیلے ہی لڑے گی تتھا دیش کی جاتی باہدی پونجی باہدی سنکین و سمپردائک سوچ رکھنے والی سبھی ویروہدی پارٹیوں سے اپنی دوری بنا کے رکھے گی اور تھا ہماری پارٹی یا کسی بھی گٹھ بندھن و پارٹی کے ساتھ مل کر یہ چناؤں نہیں لڑے گی مایعوتی کانگریس پر بھی حملہ ورد تھیں اور سماجوادی پارٹی پر بھی سماجوادی پارٹی پر انہوں نے اتنا حملہ کیا کہ اسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا اکھیلے شادوں پر سیدھے سیدھے انہوں نے حملہ بولا جس طریقے کے الفاظ انہوں نے کچھ دن پہلے مایعوتی کے لیے استعمال کیے تھے ساتھ ساتھ کانگریس کو وہی جاتی باہدی سوچ والی پارٹی قرار دیا جیسا پی جے پی ہے سنیے مایعوتی نے آج پریس کانفرنس میں کانگریس اور اکھیلے شادوں کو لے کر کیا کہا ہے سبی بیرودی پارٹیاں اندر اندر ایک ہو کر وے قسم قسم کے سام دام دنڈ بھید آدیا نے کو ہتکنڈے استعمال کر کے انہیں ہمیشہ ستہ سے دور بنائے رکھنا چاہتی ہیں جن سے انہیں ہر ستر پر سابدھان رہنا ہوگا तथा गुम्रा भी नहीं होना है और इस मामले में ताजा ताजा उधारन जी है कि अभी हाली में विपक्ष के विपक्ष के इंडिया गडवंदन विपक्ष के इंडिया गडवंदन को लेकर जिस परकार से सप्पा मुख्या ने एक सोची संजीर अनिती के तहट बीएसपी के लोगों को गुम्रा करने के उडिस्टे से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी परमू के प्रती गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर साबधान रहना है जहां मैं ये भी कहना चाहूंगी के हमारी पार्टी गड़बंदन ना करके अकेली ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच निर्तितु एक दलीत के हाथ में है जिनके प्रतिय अधिकांस पार्टीों की जातिवादी मानसिक्ता अभी तक भी नहीं बदली है यही मुख्य वज़े है कि गड़बंदन करके चुनाव लड़ने में बीएस्पी का बोट तो गड़बंदन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है लेकिन उनका अपना बेस बोट वे विसेश कर अपर कास समाज का बोट बीएस्पी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है मायवती सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि वो किसी पार्टी या किसी गड़बंदन में शामिल नहीं होगी बलकि उन्होंने आज इसे पूरी तरीके से समझा दिया कि आखिर वो क्यूं नहीं शामिल होगी दरसल उनका कहना था कि जब तक जब जब बीएस्पी ने गड़बंधन किया है तब तब बीएस्पी को नुकसान हुआ है और दूसरी पार्टीयों को फाइदा हुआ है इसलिए चाहे 91 हो चाहे 96 हो जब जब उन्होंने गड़बंधन किया दूसरी पार्टीयों ही फाइदे में रही है और जब जब बस्पा अकेली लड़ी है बस्पा को ही फाइदा हुआ है तो एक बार फिर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है और साफ कर दिया है कि किसी पार्टी के साथ वो नहीं जा रही है खास कर मैं गड़बंधन के बारे में बताना चाहती हूँ साथी गड़बंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी का ابھی تک کا دکان سنوبہ یہی راہ ہے کہ گڑبندن کر کے چنانب لڑنے سے ہماری پارٹی کو فائدہ کم وی نقصان زیادہ ہوتا ہے ستا اس سے پارٹی کا بورٹ پرتیشت بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر بی ایس پی سے گڑبندن کرنے والی پارٹی کو پورا فائدہ پہنچ جاتا ہے یہی مکھے وجہ ہے کہ دیش میں آدھکانس پارٹیاں بی ایس پی سے گڑبندن کر کے چنانب لڑنا چاہتی ہیں جبکہ ہمیں بی ایس پی کے ہیت کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے جسے مددہ نظر رکھتے ہوئے اب بی ایس پی کے لیے پارٹی وی مومنٹ کے ہیت میں اکیلے ہی چنانب لڑنا زیادہ بہتر ہوگا مائیوٹی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان کے الگ لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ نہیں ہوگا یا بی جے پی کے لیے یہ چناؤ آسان نہیں ہو جائے گا تو یہاں بھی مائیوٹی نے سمجھا دیا اور مائیوٹی نے کہا کہ اگر کانگریس جیسی پارٹی مجبوطی سے چناؤ لڑتی ہے تو پھر اپر کاسٹ کا ووٹ کانگریس پارٹی کاٹے گی اور جس کی وجہ سے بسپا کو فائدہ ہو سکتا ہے اور بسپا کو فائدہ کافی ہوگا اگر گھٹ بندھن کے دوسرے دل مجبوطی سے بی جے پی کے خلاف چناؤ لڑتے ہیں مائیوٹی نے کیا کہا ہے یہ سن لیجے لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جتنا کانگریس بی جے پی والے یہ لوگ چناؤ لڑیں گے مجبوطی سے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اپر کاسٹ کا ووٹ ہم کو ملنے والا تو ہے نہیں ان کا بڑھ جائے گا بی ایس پی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات وہ یہ کہ مائیوٹی نے کہا کسی کو فری میں کوئی سمرتھن نہیں ملے گا اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور سمرتھن چناؤ کے بعد کسی نے کسی کو دیا جا سکتا ہے یعنی پوسٹ پول الائنس کے لیے مائیوٹی نے اپنے راستے کھلے رکھے ہیں اور صاف کہا ہے کہ بھاگیداری کے مطابق ہی پوسٹ پول الائنس ہوگا یعنی جو پارٹی ان کی پارٹی کو طاقت کے حساب سے بھاگیداری دے گی اس کے ساتھ وہ پوسٹ پول الائنس میں جا سکتی ہیں یعنی پری پول نہیں لیکن پوسٹ پول الائنس کا آپشن کھلا ہے لیکن اب کسی بھی چناؤ کے بعد ہماری پارٹی خاص کر کمجور ایبوم اپکشت ورگوں کے ہیتوں میں کیندر ویراجیوں کی سعی بنی سرکاروں میں وہ ان کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر اپنی اوچت بھاگیداری کے ادھار پر شامل بھی ہو سکتی ہے لیکن چناؤ مل کر نہیں لڑے گی چناؤ کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ایسے میں پور کی طرح پور کی طرح پارٹی باہر سے پھری میں سمرتن دینے والی نہیں تاکہ اپنے لوگوں کے ہیتوں میں کچھ ضروری کاریے ہوتے رہے سنکشیب میں میرا یہی کہنا ہے کہ ہماری پارٹی اب دیش پہ جلدی ہی ہونے والے لوگ سبا کیام چناؤ اکیلے ہی لڑے گی ارثات کسی بھی پارٹی و گٹ بندھن کے ساتھ مل کر یہ چناؤ نہیں لڑے گی ایک سوال کے جباب میں جب مایواتی سے یہ پوچھا گیا کہ کانگریس کے کئی نیتا رو کر آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ گٹ بندھن میں شامل ہو جائیے مایواتی نے کہا کہ ابھی چناؤ کا اعلان ہونے میں وقت ہے اور سب ہی پارٹیاں اپنے اپنے حساب سے چناؤ کے سمیں اپنی رننیتی تیار کرتی ہیں ایسے میں کیا چناؤ اعلان کے بعد چناؤ کے اعلان کے بعد کیا مایواتی کا کوئی پلان بھی بھی ہے اشارے تو یہی کہتے ہیں سنیے مایواتی نے جواب کیا دیا ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے خال آپ کو زیادہ معلوم ہوگا ابھی الکشن انانس نہیں ہوا ہے جرور یہ سڑکوں پہ اترنا کام کرنے کے اپنے توڑ طریقے ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اپنے توڑ طریقے ہوتے ہیں کانگریس کا اپنا توڑ طریقہ علیہ دا ہے بی جی پی کا اپنا ہے ہماری پارٹی کا اپنا علیہ دا توڑ طریقہ ہماری پارٹی ایک کیڈل بیس پارٹی ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پورے دیش میں اس سمیں ہماری پارٹی کے چھوٹے چھوٹے کیڈل کیمپ چل رہے ہیں اکیلے یوپی میں نہیں دیش کے اندراجیوں میں بھی اور بند جگہ پہ وہ کیڈل کیمپ ہوتے ہیں جس میں پارٹی اور مومنٹ کے بارے میں ان کو ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے تو جرور ہی نہیں ہے ہم ہاو حلہ کریں جیسے دوسری پارٹی ہمیں پارٹی کے اپنے اپنے توڑ طریقے ہیں ہمیں دوسری پارٹیوں کی نکل نہیں کرنی ہیں ہمارا جو اپنا ایک سسٹم ہے کام کرنے کا اس کے حساب سے ہم لوگ چلتے ہیں اور آخر میں رام مندر کو لے کر مایواتی کے جو ویچار ہیں وہ بے حد کہہ سکتے ہیں کہ الگ دکھائی دیئے مایواتی نے سب سے پہلے صاف کیا کہ بائیستاری کو جو پرانپتشتہ ہو رہی ہے اسے لے کر انہیں کوئی اعتراج نہیں ہے اور وہ اس کا سواگت کرتی ہیں یہی نہیں انہوں نے ایک اور بات کہہ دی انہوں نے کہا کہ بائیس جنوری کو وہ اس کارکرم میں شامل ہوں گی یا نہیں ابھی انہوں نے اس پر فیصلہ نہیں لیا ہے یعنی کی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کارکرم میں شرکت بھی کر لیں لیکن انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکرموں کا حوالہ دیا ہے یعنی کی بائیستاری کو لے کر انہوں نے فیلحال اپنا آپشن کھلا رکھا ہے کہ وہ جائیں گی یا نہیں سنیے مایواتی کو تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا نمترن ملا ہے تو اور ابھی اس کا میں نے وہاں جانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے کوکہ ابھی میں اپنے پارٹی کی کام میں بہت بیشت ہوں لیکن ایوڈیا میں 22 جنوری کو رام مندر کو لے کر جو بھی کارکرم ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کا ہماری پارٹی کو کوئی بھی اعتراج نہیں ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اور آگے چل کر اور آگے چل کر جب بابری مسجد کو بھی لے کر ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی لے کر ہماری پارٹی کو کوئی بھی اعتراج نہیں ہوگا اس کا بھی ہم سواگت کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری پارٹی دھرم نرپیکش پارٹی ہے اور سبھی دھرموں کا ہماری پارٹی ایک برابر ان کا سممان کرتی ہے تو چاہے ہندووں کا ماملہ ہو یا سکھوں کا ہو بدھسٹوں کا ہو مسلم سماز کا ہو یا انہے مذہب کو ماننے والے لوگوں کا ہو تو ان کا کوئی بھی کارے کرم ہوتا یا وہ کوئی بھی یہ کوئی بھی ایسا کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو جو مانبتہ انسانیت کے لیے ہے تو میرے خال کبھی ہماری پارٹی نے اس کا ویروض نہیں کیا ہے میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو کی بی ایس پی ہی دیش میں اکھے لیے ایک ایسی پارٹی ہے جو دھرم نرپیکش پارٹی ہے اور سبھی دھرموں کا ایک سممان ایک برابر ہم سممان بھی کرتے ہیں مجھے جو انویٹیشن ملا ہے تو تو اس کے لیے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور جدی زیادہ بیست نہیں رہی کوئی اور بھی پارٹی کے کام ہیں تو میں جرور ابھی میں نے کوئی اس ماملے میں ابھی کوئی ڈیسیزن نہیں لیا ہے ابھی تو کئی دن پڑے ہوئے ہیں تو جو بھی ڈیسیزن لیا جائے گا تو وہ آپ کے سامنے ہوگا تو آج مایواتی نے ہر مدے پر ہر بندو پر بہت ساف ساف اپنی رائے رکھ دی اکیلے چناؤں میں جائیں گی کسی راج میں یا کیندر میں کسی پارٹی یا گھٹ بندن کے ساتھ وہ نہیں جانے والی اور ساتھ ساتھ اگر وہ اکیلے چناؤں میں جاتی ہیں تو ان کے مطابق انہیں نقصان نہیں ہونے جا رہا کماروی شیخ لکھ نو آج تک موسیقی 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 موسیقی